ناجون ساگی صاحب ایک تو وہ بنیادی سوال کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کا رول کیا وہاں پر ہوتا ہے کیونکہ اگر کوئی ایک پارٹی وہاں پر جس طرح ڈانلڈ ٹرم کہہ رہے ہیں کہ میں انتخابات کو جو سامنے آ رہا ہے کہ نہیں مانتے اگر وہ تو پھر وہ کسی پر تو الزام اس کا ٹھہرائیں گے دوسرا پولیسی تو نہیں بدلے گی میرے خیال سے پولیسی تو وہی رہے گی کوئی بھی آ جاتا ہے مشرق وستہ کو لے کر دیکھئے سب سے پہلے تو آج کی کوکلی صورتحال جان لیتے ہیں آپ نے کہا کہ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ ساتھ کی ساتھ سونگ سٹیٹس میں جیت رہے ہیں لیکن میرے پاس اطلاعات مختلف ہیں خاص طور پر آئیوہ کی جو سارا ہوا ہے سروے وغیرہ ہوا ہے جس میں کہ دو مرتبہ یہ جیت چکے تھے ٹرمپ صاحب اور اس میں پتہ یہ لگ رہا ہے کہ شاید کاملہ حارس صاحب آگے جا رہی ہیں اب اس میں یہ ہے کہ آج کا دن رہ گیا ہے اس میں کہ یہ ساری کی ساری وہ اس کو کہتے ہیں نا فائنل پوش جس کو بولتے ہیں اس کے لیے یہ دونوں کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ نکلیں گے اور اس میں بات وہی ہے کہ جی آپ ہمارے علاقے میں چونکے آ گئے ہیں لہٰذا اب آپ کے لیے تو سونگ اس طرح سے ہوتا ہے ایک اور بات بڑی ضروری ہے یہاں جاننی وہ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ جی ٹرمپ جیتیں گے ان کے بھی اپنے دلیل ہے وہ جو کہہ رہے ہیں جو ایک خاتون پہلی دفعہ پریجیڈنٹ بنے گی ان کا بھی اپنا جو ایک خاص طبقہ ہے جو سٹریٹیجیسٹ ہیں جو کہ اس کو ایمپیریکلی دیکھ رہے ہیں اس یعنی آپ کے الیکشن کو اور یہ ساری جو اتھل پتھل ہو رہی ہے خاص طور پر سیون سونگ سٹیٹس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹرمپ کو جتوایا نہیں جا رہا کاملہ حارس کو ہرایا جا رہا ہے اچھا اچھا ادھر سے پھر اسٹیبلشمنٹ کی طرف آتے ہیں جس کا اپنے ذکر کیا ہے کہ ٹرمپ کو جتوایا نہیں جا رہا کاملہ حارس کو ہرایا جا رہا ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر پانچ سو اڑتیس میں سے دو سو ستر جو کم از کم چاہیے آپ کو وہ کیسے ملیں گے تو اس وقت کی سمسیہ اس وقت کا مسئلہ جو ہے جو ترپیش ہے وہاں کے جو کلکولیٹ کر رہے ہیں اور انہوں نے بڑے بڑے چارٹ بنائے ہوئے ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ اگر ٹرمپ کو جتوایا جا رہا ہے جتوایا نہیں جا رہا کاملہ حارس کو ہروایا جا رہا ہے تو مسئلہ کیا ہے مسئلہ وہی ہے کہ اس پہ جو سٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں نا ان میں سے ایک اسٹیبلشمنٹ ہے جس کا آپ نے ذکر کیا ہے اور وہ دنیا میں ہر جگہ ہوتی ہے ہمارے ہاں جب اسٹیبلشمنٹ کا ذکر آتا ہے تو اس کے کانوٹیشنز اس کے حساب کتاب ڈیفرنٹ ہیں ادھر بھی ہے اور وہاں پہ بقاعدہ طور پہ آپ بننے سے پہلے پریزیڈنٹ بننے سے پہلے اور خاص طور پہ پریزیڈنٹ بننے کے بعد جو ان کی وار گیمنگ ہوتی ہے نا جہاں پہ کی فیصلہ ہوتا ہے کہ روس پہ عملہ کرنا ہے کہ نہیں پولنڈ میں کیا کرنا ہے شام میں کس طرح سے آپ نے جہاز بھیجنے ہیں اسرائیل کو کتنا آپ نے وہ یعنی مدد دینی ہے کس حد تک دینی ہے اوپنلی کیسے دینی ہے ڈسکریٹلی کیسے دینی ہے یہ سارے فیصلے میں اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کا اپنا ایک رول ہے لیکن یہ کہنا کہ سارے کے سارے فیصلے اسٹیبلشمنٹ کرواتی ہے یہ بھی غلط ہے اس لیے کہ سٹیک ہولڈرز بہت سارے ہیں اس میں آپ کا فارن آفیس آتا ہے آپ کا پینٹگون آتا ہے اس میں آپ کے جنرلز آتے ہیں اب یعنی اس وقت کی آخری بات مجورٹی دیکھنا ہے اور آج کا دن رہ گیا ہے اور اس میں سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر دو سو ستر ان میں سے کسی کو بھی نہیں ملے کیونکہ یہ جس طرح ہمارے دوست نے کہا نا کہ یہ تاریخ کا ایک تاریخی قسم کا الیکشن ہے اس میں کچھ پتہ نہیں ہے اگر دو سو ستر کم از کم کسی ایک کو نہیں ملتے تو پھر کیا ہوگا تو اس میں یہ ہے کہ ہاؤس اف ریپریزنٹیٹیو کو یعنی یہ جائے گا معاملہ لیکن آج چونکہ وہاں صبح ہے اس وقت شام جب وہاں ہوگی اس وقت تک پتہ چل جائے گا اور ایک چیز اور ہے اگر جو بائیڈن ہی رہتے کملہ حارس نہ آتی تو اب تک ان کو بٹھائیاں بٹھائیاں جو جو ترمپ صاحب ہے نا وہ بانٹ چکے ہوتے